الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ کبا ورد فی اول سورة البقرة اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَلَذِينَ يُؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَقَالَ عَزَوَ جَلْ كَمَا وَرَدَ فِي نَفْسِ سُورَةِ لَيْسَ الْبِرَّةَ اَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرَّةَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا كَمَا وَرَدَ فِي آخِرِ نَفْسِ سُورَةِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رُبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ فَقَالَ عَزَّ وَجِلْكَ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْطُورَةِ التَّغَابٌ فَعَامِلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ الَّذِيَ أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِلْيَوْمِ الْجَمْعِ سَالِكَ يَوْمُ التَّغَابٌ وَمَنْ يُمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْوَى صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِرْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْقِلًا نْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعُظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ عَسْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْبَصِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ لَبِشْرَحْ لِي سَدْنِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اطباعه وارنا الباقل باقل ورزقنا اجتنابه اللہم صل على عبدك ونبیك ورسولك وحبیبك وخلیلك وحمد وبالت وسلم 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 وبارک على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى منائکتك المقربین وعلى عبادك الصالحین وعلينا معهم یا ارحم الراحمین برزر حاضرین اور بہترین خواتین آج ہم اللہ کا نام لے کر چار خطبات سیدت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے رکھیں میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالی جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیا رکھیں تو یہ اسی کا فرق دو کرم ہے یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں اس کا عنہ ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام یہاں نفذ فلسفہ قابل غور ہے کیا فلسفہ کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے عام طور پر یہ نفذ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہوتا ہم حکمت قرآن حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں اور یہی قرآن کی اسطلاح بھی ہے فلسفہ قرآن کی اسطلاح نہیں ہے حدیث کی اسطلاح نہیں ہے ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر دیجئے فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ روح جائے چاہر نہیں بڑھے جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سوی سروکار ہے وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ودیت کی ہوئی ہے اور جو بدیہیات فطرت کہناتے ہیں جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی ملہود رکھتے ہوئے فطرت سریمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا صفحہ تیہ کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی رسال دی گئی ہے عزت لقبان کی صورت میں وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِللَّهِ ہمارا جو منتقب نساب ہے قرآن حکیم کا اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے سورہ اللقبان پر دوسرا درسو البتہ ایک بات جان دیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں منطق خود ایک فرد ہے اگرچہ لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوتا ہے ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی یہ سب فلسفے کی لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیدہ علیدہ نام اس کے مختلف شاخوں کے لیے ایک کا نام ہے میٹا فیزکس میٹا فیزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ ایک ہے فیزیکل ورلڈ وہ جو ہم اپنے حواظ سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جو مادی کائنات ہیں چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا دیکھنے والی شہر تو آنکھ ہی ہے نا ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی دیکھتی تو آنکھ ہے ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر دیا مایکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نہیں ہے مایکروسکوپ دیکھنے والی شہر نہیں ہے تو چاہے انسان نے اپنے حواظ سے خمسہ سے مجرد جو ارسے کہ وہ ہیں ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی کہا اس میں جو اضافے ہو گئے دوربین آگئے خندبین آگئے وغیرہ وغیرہ ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فیزیک سے دائرہ ہے طبیعہ کی علوم فیزیکل سائنسز میٹا فیزیک اس کا نام ہے جہاں یہ کہ یہ حواظ جو ہے یہ ساتھ نہیں دے سکتے حواظ کے دائرے سے بہر میٹا فیزیکس فیزیکس اور میٹا فیزیکس یہی فرق نہیں ہے اب ظاہر بات ہے میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی سنائی آیات اس عزبار سے بہت قیم ہے قرآن مزید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواظ کے ذریعے سے آپ کی گریفت میں نہیں آتی آپ کے علم میں نہیں آتی اب ظاہر بات ہے ذاتِ باری تعالی ہے ظاہر بات ہے ہمارے دائرہِ حواظ سے بلکہ عقل سے وہم سے خیال سے سب زمہ ورہ وراؤ وراؤ سمہ وراؤ وراؤ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اور اسی طرح سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے نہیں جان سکتے یہ سب جو ہے میٹا فیزیکس کا میدان ہے اور فیزیکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں میٹریل ورلڈ ہے جو بھی میٹریل چیزیں ہیں وہ فیزیکس کی ہیں اور وہ میٹا فیزیکس ہے تو قرآن کا جو میٹا فیزیکس ہے اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے پڑھ گئی ہے فیزیکل سائنسز تو ضرورت اس عمر کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فیزیکس کے ساتھ جدید فیزیکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے دیکھا جائے یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا ناممکن ہے اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیودین مرحوم نے لکھی قرآن is the word of God and this universe is the work of God کس نے بنایا اس کو جہاں کے قانون طبی جو بھی ہیں فیزیکل لاؤس کس نے بنایا ہے یہ سائنس کائنات کس نے بنائی ہے کون اس کو چلا رہا ہے یذبیر رامنا من السواہ الیلرد کون اللہ تو word of God قرآن work of God کائنات ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھتا ہے بڑی گھٹیا بات ہے آپ کا قول یہ ہے آپ کا عمل یہ ہے اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے چودہ سو برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فیزیکل فنومنا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے بہت محدود تھیں لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی ہے قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سمریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفزہیم حتی یتبین لہم انہو الحق یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں لیکن ہم اپنی آیات نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے دکھائیں گے دکھائیں گے اور دکھائیں گے یہاں تک کہ یہ بات تم پر بلکل واضح ہو جائے گی ببرل ہو جائے گی یہ قرآن حق تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹرونٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آز ای ڈپارٹمنٹ جو یہ ایک خاص علم جنین ہے یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پروریش پاتا ہے ایمبریالوجی اس سائنس کا نام آج جب یہ انسان نے آپ کے والے ڈسیکشن بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے مائکروسکوپ بھی ہے اور نمبروں کیا کیا اچھی دیں ہیں اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں گھٹنے کا درد ہے گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا چودہ سو برس پہلے یہ کیسے دیتے ہیں یہ قرآن مہید کی اس نے مانا مہورس بوکائی نے یہ مانا فرنچ سرجن تھا شاہ فیصل اس کے پاس علاج کے لیے گئے وہاں نے قرآن پیش کر دیا اسے میں کیسے پڑھوں اس کو یہ تو ابھی میں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کے لیے استاذ بلگا دیتے ہیں بابشاہ کے لیے کیا مشکل تھا سعودی عرب سے لاکہ نے ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا ان کے پاس اس نے عربی سیکھی پھر قرآن پڑھا پھر کتاب لکھی دی بائبل دی قرآن اور دی سائنس اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شئے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا یہ ہو سکتا کہ قرآن میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی یہ اور بات لیکن کوئی شئے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی یہ نہیں تو آئل سرمی اس طور پر بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم الادہ الادہ چل رہے ہیں یہ دو آنکھیں ہیں ایک آنکھ یہ دیکھو کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ زمیر اور آسمان کو دیکھو افَلَا يَنظرونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِ قَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ دوسری آنکھ وَحی ان دونوں آنکھوں سے دیکھو اس سے حقیقت کا علم قرآن سنو اس سے کائنات کا علم اپنی ہوا سے خمسہ اور عقل کے ذریعے لو اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے یہی ہے در حقیقت میری آج کے اس مفتگو کی بنیاد کہ نبوت و رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو کہ جب میٹا فیزکس ہے دین کا جو فلسہ اور حکمت ہے اس میں کیا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تظریف کر رہا ہوں آج سے پچیس برس کا ملشہ یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے جناہ ہال 26 مارچ 1975 کو تقریر کی تھی اور وہ تقریر چپی ہوئی ہے میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشت یہ جو بھی آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا اب پچیس سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ موسط پیدا ہوئی ہے وہ تو علامہ اقبال نے جو کہا تھا رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے کوئی وسط ہو سکتی ہے اپنی کسی بات پر انسان نظر سا نہیں کر سکتا ہے اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کے تقابلی مطالع کرے گئے تو میرے یہ آج کی بات اور آج سے دو سال قبل میرے یہ کتاب آئی ہے اس کا تو عنوان ہی اثر میں اثر تھا جسے ہمارے بہت سے رفقات جو ہیں گبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ایجاد و ابداع عالم ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علا بن حاج النبو عالمی سطح پر اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کی حوالے سے اور دونوں کو جوٹتے ہوئے میں نے اس کے ذات پیش کیے تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے بنچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں آج سے پچیس سال پہلے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اور انقلاب نبوی کا اساسی بنحاج پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی متعلق کریں کوہش کریں اور میرا جو ہے آج کا ہی لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو جائے گا دیکھئے قرآنی میٹا فیزکس کیا ہے ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں میں نے یہ چند آیات آپ کو سنانے ایمانیات کیا کیا ہیں اللہ پر ایمان آخر پر ایمان یعب آخر پر ایمان وحی پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان باست عبادل باوت پر جندت اور دوزدق پر حساب کتاب پر وزن عمال پر ایمان یہ تمام ایمانیات یہ سب کیا ہیں یہ میٹا فیزکس ہے یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں ان ایمانیات کو تین بڑے بڑے عنوانات کے پہن جمع کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ایمان باللہ یا توحید نمبر دو ایمان بالآخرہ یا معاد معاد کے معنی لوٹن کی جگہ قادا یعود و عودن لوٹن معاد لوٹن کی جگہ اس میں ظرف ہے تیسرے ایمان میں میں سعادت اب جو ہم کی ایمان باللہ کیا ہے چند چیزیں میں گنواؤں گا پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں ہم پہلے سے مانتے تھے آج دنیا بھی مان رہی ہے جو فیزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا پچاس سار سار پہلے کا اس وقت میں یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فیزکس کا لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے نہ ہمیشہ رہے گی یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ ایک بہت مہا دماغ کا ہوا تھا اس سے کائنات شروع ہوئی ہے پھر یہ تصور بھی ہے کہ یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے پھل جھڑی کی طرح پھل جھڑی آپ کو بانو میں ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے مزید گیلکسیز مجود میں آ رہی ہے آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھ سے رہتے ہیں کہ آج یہ ایک اور نئی گیلکسی دریافت ہو گئی ہے اتنے ملینز ان ملینز ان تریلین ان تریلین لائٹ ہیئرز دور ہے ہم سے وہ تو حساب کتاب پر آنے والی باتیں نہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے یا کرتا رہے گا دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں فعل مزارے میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے اور اسی کو اقمال نے کہا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھیجھتے ہیں لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس نے کو پھر وہیں آ جائے گا واپس اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل نہیں ہے جا رہی ہے ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی اور یہ جو اب سبتنی شروع ہوگی پھر ایک نکتے پر جا کر خطر ہو جائے گی قرآن میں نرشہ کھیجا گیا ہے ہم یہ فضاؤں کو اور خلاوں کو لپیٹ دیں گے لپیٹ دیں گے دیکھیں آج کا کانسپٹ اور قرآن کی ارفاظ جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا ایک کاغذ پر لکھیا پورا ہو گیا اس کے ساتھ نیا کاغذ چشمہ کر دیا اور اس کو رول کر دیا اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا اس کو اور رول کر دیا وہ رول بنتے تھے سکرولز بھی کہلاتے ہیں تو یہ سکرولز یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ اس سکرولز کی صورت میں ہوتی تھی اس طریقے سے ہم آسمان ان کو لپیٹ دیں یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے یہ ہمارے فہم سے ہمارے عقل سے ہمارے تخیل سے ہمارے تصور سے ہمارے وہم سے وراؤ الوراث ثمہ وراؤ الوراث ثمہ وراؤ الوراث اس کے معنی میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے beyond our limits اس کے معنی میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماؤں سے فات سے ہوتی شاید آپ نے سے اکثر کو مجوعبید ہے یاد ہو بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے ایمان مجمل ایمان مجمل ایمان مجمل کیا ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبیل جو جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقرب یہ اسماء وصفات باری تعالیٰ کہی اس میں بھی limitation ہے اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے کیا وہ بھی دیکھنے کے لئے روشنی کا محتاج ہے ہمارے ہاں تو ایسے ہمانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں تو اللہ کا دیکھنے والا ہے سب ہی ہے سنتا ہے کیسے سنتا ہے کیا ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے اسے بھی اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آکر ٹکرانے ہو کچھ پتا ہے اسی طرح اس کا quantitative پہلو اللہ ہر شاہر قدیر ہے کتنا قادر ہے ہم کیا تصبر کریں گے ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے یوں سمجھئے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے تولے ماشے یہ ہی کنے گے نا اس پر تلو تو نہیں تل سکتا سریعہ راکر آپ اس پر تولنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی اسماع و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے کتنا بصیر ہے یہ تو حملیت ہے لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں بس یہ ہے ایک بڑا پیانا شعر ہے دور بینان بارگاہِ الست جو پیانا برداند کے ہست ہست یہ بارگاہِ الست جو ہے یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے الستو میں ربکم قالو بلا تو بارگاہِ الست اللہ کی بارگاہ جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے لیکن کیا ہے کیسا ہے کتنا ہے کیسے دیکھتا ہے کیسا اس کا چہرہ ہے حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ کیسے اس کے ہاتھ ہے قرآن میں لفظ آیا ہاتھ ہم نہیں جانا دور بینان بارگاہِ الست جو پیانا برداند کے ہست اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں دیکھیں کوئی نیوار ہے بہت بڑی فصیل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو ادازہ ہوگیا ہے کہ ہوگی اتنی کوئی سو فٹ اونچی ہوگی چلیے جہاں تک نظر آرہی ہے اتنی لبائی ہے اس کی اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آگیا ہے کوئی اندھا شخصہ وہ چاہ کرے گا وہ جا کے دیکھیں گا ہے بھئی فصیل تو ہے وہ کتنی اونچی ہے اسے کیا پتہ وہ تو نہیں دیکھ سکتا یہ وہ ہے کہ دور بیراند بارگاہِ علس جس پہے ہی نہ برداند کی ہست ہے ضرور یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا سارے نام اچھے نام اسی کے ہیں چاہے اللہ کیا پکار لو چاہے رحمان کیا پکار لو جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں تمام اچھی صفات اسی کے اندر ہیں اور با تمام و کمال ہیں وہ علا کل شہین قدیر ہے بے کل شہین علیم ہیں ہر چیز پر قادر ہر چیز پر دیکھنے والا پھر وہ تنہا ہے تنہا اپنی ذات میں تنہا لا شریک علیم کوئی شریک نہیں نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے وہ تنہا ہے لا بسن لہو ولا مثال لہو ولا مسیل لہو ولا زندہ لہو ولا ندہ لہو ولا کفو لہو یہ ہے اللہ کے ذات کے بارے میں ہمارے تصورات کا خلاصہ اب آئیے دوسرا ایمان بالآخرہ اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اس میں اس کی تخلیق کا کلائمٹس انسان ہے اس کی میں تفصیل در آباد میں مت پریان کروں گا ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے تخلیق کا کلائمکس انسان اس انسان کی زندگی جو ہے جسے ہم اپنی محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں ساٹھ ستنسی برس وہ بہت دورا ہوگیا نوے برس سو برس کوئی سو کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی بس نہیں یہ انسان مسجودِ ملائک بنایا گیا یہ کلائمٹس ہے اللہ کی تخلیق اور ایک خاص بات نوٹ کیجئے اللہ نے فرمایا خلقتہو بے یدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا دونوں ہاتھ کون سے ہیں ایک عالمِ عمر ہے اور ایک عالمِ خلق ہے تو ابھی میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہیں یا انسان کی ذات میں جمع ہیں باقی پوری کائنات میں یا کوئی شہ ہے تو عالمِ خلق کی ہے یا دوسری ہے تو عالمِ عمر کی ہے دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان کی ذات میں اسی لئے حدیث ان اللہ خلق آدم علی صورتہ اور یہ حدیث ابو حریرہ صحیح رضی اللہ تعالی عنہ اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے اب اسے مجھے مقام کیا ہوگا کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس چاریس پچاس ساتھ ستالاسی بس اس میں بھی کچھ حصہ دو بچپن کا گھدرگیہ بھی ہوش ہی نہیں شہور ہی نہیں بعد میں بھی اسی کی بات ہو سترب کی بات ہو تو انسان کے جو حواس سیکھ نہیں رہے علم ختم ہو جاتا ہے نہیں پران کیا بتاتا ہے یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے صد افسوس کہ آج بلکل لیلوں سے خارج انسان کی زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے بہت طویل ہے علامہ اقبال جو کہتے ہیں تو اسے پیمانہ ایم روز و فردہ سے نناب جاویدان پہہم دوا ہر دب جوا ہے زندگی کیا یہ ایسے ہی بڑھ کھانک نہیں ہے ان میں نہیں یہ قرآن کا بتاتا ہے پانچ زندگی ہیں انسان کی جن میں سے دو ان میں سے ڈارمنٹ ہے سوتے ہوئے قدری ہیں اور تین ایکٹیو ہے سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا صرف روح ہے تھی جس اب نہیں تھا اور یہی عالم امر روح یہ سنو نہ کہا نہیں روح خلی روح من امر ربی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے امر اس کے بعد اسی عمل کے دوران اسی روحانی زندگی کے دوران اہد لیا گیا ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی میری میرے والد کی میرے دادا کی پردادا کی سگردادا کی آدم تک اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں اس تک تمام انسانوں کی ارواح الارواح جلود مجندد حدیث میں الفان لشکروں کے لشکر تمام ارواح انسانیہ پیدا کر دی لیکن جسم کسی کا نہیں تھا ان سے اہد لیا گیا لستو بے ربکم قالو بلا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب مالک آقا حاکم پروردگار سب سے یقینا ہے اللہ تو ہی ہمارا حاکم ہے پروردگار ہے حالی پہلی زندگی یہ ہے اس کے بعد سلا دیا گیا نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھئے موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے چنانچہ جو دعا مسلون ہے جب صبح آپ اٹھیں تو آپ کے زبان پر جو دعا نہیں چاہیے اگر آپ کو یاد ہو حضور کے دعا الحمدللہ اللہ احیانی بعد ما آماتانی وعلیہ النشور اس اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کے مجھے مردہ کر دیا تھا نہیں مردہ ہوتا انسان جب اس کا شعور ہی نہیں تو یہ طرح ہے اور موت جو عوانے والی ہے موت مادوم ہونے کا نام تو نہیں ہے مردہ پڑا ہے زندگی تو نہیں ہے لیکن یہ کیا مادوم ہو گیا مادوم کا ہے موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابر تو یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت ہم تو انتقال کہتے ہیں بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ ایک عالم سے دوسری عالم کیوں منتقل ہو گئے عالم دنیا سے عالم برزخ عالم برزخ سے عالم آخرہ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے پھر سلا دیا گیا یہ دوسری زندگی ہے لیکن یہ موت کی کیسیت یا نیند کی کیسیت پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں رحم مادر میں جب حیولہ بنا ہے اور ایک سو بیس دن کا جنین ہو گیا امریو ہو گیا پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے یہ حدیث ہے حدود کی اور متفقہ لے روایت ہے بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز مظاہر اس مادی کے فیات اور مادی قوانین اور ذوابط کے تہل نہیں آتی ہم ان کو ریجب کر دیں حالانکہ وہ عالمی اور ہے یہ عالم اور ہے روح اس مادی عالم کی دشاہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لوایت ہے کہ رحم مادر میں چالیس دن وہ جو امریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن علقہ پھر چالیس دن مزغہ ثم یرسل الملک فینفغو فیہی روح پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح بھوکتا ہے یہ اس کی تیسری زندگی شروع ہو گئی یہ جس کی زندگی ہے روح جمع جسم یہ ہماری حیات دنیا بھی ہے روح جمع جسم اور زندگی کونسی ہو گئی ہے تیسری عالم ارواح کی پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیئے گئے ڈمپ کر دیئے گئے پھر یہ دنیا کی زندگی ستر اسی جو برس آنے پھر موت آئی چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ وہ زندگی ہے موت نہیں ہے وہ اس کو جسا ہم مانتے ہیں عذاب قبر ہم مانتے ہیں قرآن سے ثابت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ست قرآن میں ذکر نہیں ہے غلط بات ہے لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے اس کے اندر زندگی ہمارے بڑی بحثیں چھڑ گئی ہیں حضور کی زندگی کیسی ہے آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو مردہ مت کہو زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں پھر زندگین اوپر ہے پھر انبیاء ان کے اوپر ہے پھر رسول ان کے اوپر ہے سب سے اوپر سید المرسلین ہے کیا زندگی ہوگی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں مال آئین رات غلا عدو من سبع ما خطر على قلب واش بارا پھر یہ چوتھی زندگی آگئی پھر آئے گا پھر سور پھوکا جائے گا اور پھر فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے وہ یوم القیامہ ہوگا کھڑے ہونے کا دن اور اس سے ہمارا پانچ میں دور شروع ہو جائے گا حیاتِ اخروی اچھا حیاتِ اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے وہ تو عبدی ہے یہ پوری زندگی ہے تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی تو ہی سے پیمانہ امروز و فردہ سن و ناپ جاوڑا پیہم دوان ہر دن دوان ہے زندگی البتہ ایک کامچہ کیا ہے اللہ نے یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے پہلی موت جو کہ ہم عالمِ ارواح سے اس کے بعد سولا دیئے گئے موت آگئی نا پھر اللہ نے زندہ کیا پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا اس میں سے یہ نمبر پروسس وہاں سے وہاں تک مبدع و معاد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں یہ چھوٹا سے ہماری زندگی میں سے حصہ کٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنا گیا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاكَ لِيَمْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تمہیں سے اچھی عمل کرنے والے یہ امتحانی اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے پل زمیں ہستی سے تو براہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب امتحان تین گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ تیس سال کا بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہو رہا ہے امتحان امتحان ہے تیسٹنگ جس تیسٹنگ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے پل زمیں ہستی سے تو براہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا حساب کتاب ہوگا آباد کا جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے اور پھر یہ جنت اور یہ دوزق وَإِنَّ حَلَى جَنَّتُ الْأَبَدَىٰ أَوْنَا نَعْرُ الْأَبَدِ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو حساب دینا نا ضروری ہے اب آئیے میں نے کہا تا تخلیق کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا یہ جزید سانس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے ابن سینہ ہو فارابی ہو کنڈی ہو جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر پرانے کی تفسیریں کی ہیں امام راضی میں بہت بڑے مقاب پر ہیں اور ہیں بہت ہیں کوئی صوفی مزاج صوفی ہے فلسفی ہے ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلسفہ کے بات پر رکھی ہے سقرات اس کا شاگر دی افلاتور اس کا شاگر ارسلو ہمارے متکلمین ہمارے فلسفہ سب ارسلو کے شاگر دی ہمارے صوفیہ اکثروں بیشتر افلاتور اور پروٹائنس افلاتیروس اس کے شاگر لہٰذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا چند خانی حکمت یونانیاں تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے یونانیوں کی متاسیزکس یونانیوں کی منطق چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں راہم بخان کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے جو فلسفہ دیا گیا ہے جو حقائق بیان کیے گئے کبھی ان پر توجہ کرو اللہ تعالیٰ توفیق میں میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں دائر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی تستطاع پر انقلاب برپا کرنے کا پروسس ہے چار الفاظ ہے اس میں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اونچی منزلیں تعلیم حکمت تو ظاہر مارتے ہیں کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے رائے پاتہ سب کو ایک جسر نہیں بنایا ہے جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہیں ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہیں جن لوگوں کے اندر یہ فلسف اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں ہیں سوچیں پڑھیں میری یہ چند بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے چشم کشا ثابت وہ کتاب اس سے میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم وہ آؤٹ او پرنٹ ہے موجود نہیں ہے انشاءاللہ جنہی پرنٹ کروانے گے دوبارہ پر دیکھئے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے اللہ کا ایک حکم کن انما امرہو اذا اراد شہیون یکولک کن فیکون اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے لطیف حرارت کوئی نہیں خلق نور یہ نور اللہ یہ پہلی شہ ہے جو پیدا ہوئی ہے حکم ایک کن اے عالم امر میں اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ تمام ملائکہ ملائکہ کے بعد میں حدیث موجود ہے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق ملائکہ مل نور یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے ایک نور بسیط نور لطیف نور اس نور سے ارواح انسانیہ انہی میں ایک روح محمد بھی تھی نا جس کو نور محمد بھی کہا جا سکتا ہے یہ لحظ جو ہمارے ہم کہا جاتا ہے نور محمد نور نور نورانی ہے ملائکہ نورانی ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اچھا اب اس تخلیق کا دوسرا محلہ آیا یہ پہلی تخلیق جو میٹا فیزیکل ورلڈ کی ہے دوسری تخلیق ہے فیزیکل ورلڈ ایک اور عمر کن اور اس سے بگ بینج پیدا ہو یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے اس لیے وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے ارواحوں ملائکہوں کچھ سائنس کے دائرے سے باہر وہ عالم امر ہے یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بریادی فرق جان لیجے عالم امر میں اللہ کی کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا کن فایا کون کن فایا کون نو ٹائم ایلیمنٹ یہی وجہ ہے فرشتے کو ارش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا یہ بیانڈ اس فیزیکل ورڈ ہے نا تو میٹا فیزیکل ورڈ کے ستا دکھے گا یہ عالم امر سے ہے امر میں وقت نہیں لگے گا کتان خلق میں وقت لگے گا لازمان عام کی گفری ہے عام کا پودا بننے میں پانچ سال لگ جائیں گے رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے بچے کے پورے بندے میں نو مہینے لگیں گے ٹائم لگے گا it's خلق قرآن کہتا ہے ہم نے عالم زمین چھ دن میں پیدا کی ہے ٹائم لگا ہے کہ نہیں لگا تو یہ عمر ہے وہ پہلا جس میں کیا ہیں تین چیزیں اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے وہ خزانہ ہے اسی سے بڑی علواء ارواح انسان کی ہے اس سے بڑے فرشتے اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے وہی بھی عالم عبر سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ ایک کمیونکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس جبرئی کون ہے فرشتہ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری یہ ان دونوں کا کمیونکیشن ہے وہی لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے عالم عمر بہت پیانا شیر کہیں کہا ہے کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے روح محمدی نے سنا ہے اس کان سے نہیں سنا حضور نے یہ نورڈ کر دیجئے ابھی پڑھئیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سیدہ مدکبر آبادی کی وہی کی حقیقت کیا ہے وہی براہ راس قلب پر جاتی ہے اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی ہے یہ کان عالم خلق کا ہے قلب عالم عمر کی شرح ہے روح کا مسکن ہے مہا روح ہے روح محمدی ہے اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست تو نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے اب اس کے بعد جب برحلہ دوم شروع ہوا بگ بینک سے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بگ بینک کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم سے بھی ہزار گنا چھوٹا فوٹونز ان سے چھوٹی کسی کس کا تصور نہیں ہے انتہائی درم جو دھرمہ کا ہوا بگ بینک ٹریلینز ڈگریز فارم ہائٹ اس کے ترم نجھر تھا آج سائنس بتا رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے آج انسان ایک تجربہ کرنے چلا ہے جس کے لئے ایک بڑی لبی سرنک کھو دی گئی ہے سوریزر ڈینڈ کے اندر پہاڑ کے اندر خالے بند ٹوئنٹی سکس کلومیٹرز لانگ اس میں یہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں گے سائنس تو اسی بات کو مانتے ہیں جسے آپ ویریفائی کر سکیں ایکسپیرمنٹ سے آپ کہتے ہیں پانی جو ہے اوکسیجن اور ہائیڈروجن نیکل بنا ہائیڈرالیسز کر کے دیکھ لئے آگئی آپ کو کچھ اوکسیجن بھی آگئی ہائیڈروجن بھی آگئی تو یہ تو ویریفائی بل ہوتا ہے آج کو یہ تجربہ جو ہے اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کس قدر اس کے اوپر ریلینز آف ڈالرز خرچ ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ابھی کچھ دبے رکاوٹ ہو گئی ہے لیکن یہ کیوں کر لے گا انسان انسان پہنچا ہوا یہاں تھا اتنے گرم تھے وہ ٹرلینز آف ڈگریز آف فارن ہائٹ اور دار رہے تھے اتنی تیزی سے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے انہی ذرات کے پھٹنے سے پھر گیلیکسیز بنی یہ کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے کدھر چلے گیا جیسے آگ کا بھی پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی آگ کی کئی جو ہے قرآن مجید میں ایک آگ کا فکرہ زی صلاح سے شعب جہنم جو ہے جو آگ ہوگی وہ تین شعبوں میں تقسیب ہوگی یہ گیلیکسیز بنی ہے ان گیلیکسیز سے پھر کیا ہوا ہے سب سے پہلے فوٹرانز سے نیوٹرانز پروٹرانز الیکٹرانز بنے ایٹرم بن گیا ایٹرم کے جمع ہونے سے ایک خاص ترتیب سے مولیکیور بن گیا مولیکیور اور کمپلیکس ہوتے چلے گئے اور خاص طور پر جو کاربن کا ایک خائے جو اس کا مین بن گیا تو پھر یہ ان آرگینک سے آرگینک بن گئے یہ ایک طرف استقاہ ہو رہا ہے یا تلزل ہو رہا ہے جو بھی آپ اسے کے دوسری طرف یہ جو بھٹا ہے سارا معاملہ اس سے جو کرے وجود میں آگئے سٹارس اور دوسرے یہ جو بھی اس کے گلد سیارے گوم رہے پھر یہ سیارے کوئی تھنڈے ہوئے یہ بھی ایک سیارہ ہے زمین سونج کے گلد گھومتا ہے ستارہ سونج ہے تھنڈا ہوا ہے پھر اس پر بارش ہوئی ہے بے تہاشا اور میرا گمان یہی ہے کہ تھنڈے ہونے سے اس زمین کے اندر سے جو بخارات نکلے ہیں وہ گیسز انہوں نہیں جا کر فضا کے اندر پھر وہ پانی بنا ہے پانی برسا ہے ہزارہ سال تک اور چونکہ یہ سکڑا ہے اس لئے اس کے اندر کہیں اچائی ہوگئی کہیں نچائی ہوگئی جو اچھے ہوگئے پہاڑ ہوگئے جو نیچے تھے وہاں وہ بارش کا پانی جبا ہوا وہ سمندر بن گئے اور جہاں یہ سمندر کے ساحل پر مٹی اور پانی کا انٹریکشن ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو معلوم ہے مد و جدر میں ابھی موج ہٹ گئی پھر آگئی پھر ہٹ گئی پھر آگئی یہ کھیل ہے اس سندھ جو ہے اس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حیاتِ ارضی کا آغاز ہو جاتا ہے اس حیاتِ ارضی کا پھر کلائمکس انسان ہے اس کا مادہ تخلیق مٹتی ہے لیکن اس کے بات جو اس میں روح لاکر شامل کی گئی ہے اس نے اس کا مقام کچھ اور ہی کر گیا درمیان میں جو یہ حرارت والا دور تھا جننات پہ دکیئے گئے آگ سے وَلْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَوْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ کہی مارجم مِنْ نَار کہا گیا ہے رحمان سورہ رحمان میں یہ درمیان میں جو دور آیا تھا مجھے اسی طرح بیان کرنا چاہیے تھا جننات پہ دکیئے گئے جننات دوٹ کیجئے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے ہم سے اونچے ہیں لطیف تر شے ہے آگ اور بٹی جو ہے وہ تو کسیف شے ہیں انرٹ آگ کے ادھر جو حرکت اور حرارت ہے یہی وجہ ہے کہ ٹھیک کہا تھا عبریسِ لائین نے انا خیرم من ہو میں اس آدم سے بہتر ہوں خلقتانی من نارن و خلقتہو من تین تُو نے مجھے بنایا تھا آگ سے اسے بنایا بٹی سے ہاو کم میں کیسے سجا کروں اس کو اس کی وجہ کیا تھی اس کے نگاہ اس کے علم میں روحِ محمدی نہیں تھی روحِ آدم نہیں تھی جسدِ آدم تھا جسدِ ہیوانی جسدِ ہیوانی کے اعتبار سے ہم یقینا نیچے لَقَدْ غَلَقْ لَلْإِنسَانَ فِي عَسْتَنِ تَقْوِیم وہ روحانی جب پیدا کیا گیا یہ سب سے اونچا مقام تھا آخر پھر اس روح کو لاکر جہاں ڈالا گیا ہے وہ جو رحمِ مادر میں بچہ ہے جس سے زیادہ ضعیف کوئی اور شئے نہیں ہوتی دنیا میں ہر حیوان کا بچہ کہیں زیادہ ہمارے بچے سے زیادہ تک اگر ہوتا ہے مقری ابھی اگر اس کی بچہ اس کی بلادت ہوئی ہے تھوڑی دیر وہ بچہ جو ہے ادھر ادھر کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر ٹھوڑی دیر ادھر 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 اکام ہوتی ہے پھر وہ چھلتا ہے ہر اعتمار سے وہ مکمل ہوتا ہے اس کے اندر تکبیل کونسی ہو رہی ہے پورا جسمانی نظام مکمل ہے جو پورا مسکول نظام مکمل ہے تھوڑی دیر میں اٹھ کے چل پڑتا ہے اسی طرح بچے اور تو یہ پھر نچنے والوں میں سلسے نیچے کر دیا اول تو یہ کہ چونکہ مادہ تخلیق مٹی ہے تو نیچے ہو گئے خود مکم اور ضعیفی کے اعتبار سے تو یہ سب سے نیچے چلا گیا ہے سوائے ان کے جو نیک عمل کریں اور ایمان لائیں ان کے لئے پھر یہ ہے کہ وہی بلن مقام اپنا وہ حاصل کرنے گی دوبارہ وہی پہنچ جائیں گے وَتِينِ وَزْدَيْتُونِ وَتُورِ السِّنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسر تقریم سُمَّ رَضَدْنَاهُ أَصْفَلَا سَعْفِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا عَبَلِ صَارِحَاتِهُ فَلَهُمْ أَجْنُونَ غَيْرُ مَمْدُونَ یہ ہے معاملہ انسان جنات اب یہ جو انسان پردہ کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا اس کا یہ بدن حیوانی جسم یہ عالم خلق سے ہے اس کی روح عالم عمر سے ہے یہ دو عالم جمع ہو گئے جبکہ اللہ کی ہاتھ میں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ دیکھو خلق اور عمر دونوں اللہ کی ہاتھ میں اللہ کی قبضِ قدرت میں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ باقی فرشتے صرف عالمِ عمر کی شئے ہیں جنات صرف عالمِ خلق کی شئے ہیں باقی یہ پوری کائنات صرف عالمِ خلق کی شئے ہیں انسان میں عالمِ عمر اور عالمِ خلق جمع ہیں اب ہمیں آگے آنا ہے یہ جو ہم نے سمجھا کہ انسان کی یہ زندگی جو ہے امتحاری زندگی ہے اس کا نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن محاسبہ ہوگا اب یہاں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر ایک سال تک آپ کو پڑھایا گیا ہم امتحان دیجئے کامیاب ہوگے تو اگلے سال میں جائیں گے وہ نہ اسی میں پڑھے رہے کبھی یہ کچھ یہ اس دے کر بھی آزماتے ہیں آپ اپنے بچے کو کبھی سوکر نوٹ دے کر دیکھئے چاہ کرتا ہے وہ اس سے آپ کو اس کے نجحانات کا انتظہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ دوڑ کر جائے کتابوں کے دکان پر کوئی رسالے کو کتابیں لے کر آئے ہو سکتا ہے دوڑ جائے کوئی جو کھلونے لے آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے پیجے کا کچھ سامان لے آئے تو امتحان اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ امتحان کن چیزوں میں ہے دیکھئے اس دنیا میں خیر و شر کے درمیان ایک کشاکش ایک تصادم جاری ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہ بھی ازل سے تا امروز اور یہ رہنا جاری ہے قیابت تک رہنا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہ بھی یہ جو کشاکش ہے اس کو در نوٹ کیجئے ایک چوسر میرے اندر آپ کے اندر خیر کی طاقت بھی ہے اور شر کی لیے میرا حیوانی وجود مجھے زمین کی طرف کھیجتا ہے نیچے لے جانا چاہتا ہے زمینی خواہشات زمینی عارضویں اس دنیا کی مارے میں امنگیں دولت زیادہ ہو جائے فلانتی زیادہ ہو جائے کھاؤں آلہ سے آلہ چٹھخارے لو کئی کئی نشس کے اوپر میرا جو ہے وہ ڈینر اور لنچ ہو وغیرہ 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 یہ میرا نفس امارہ ہے جو مجھے کھیچ رہا ہے یہ جو ہیوانی ہمارے تقاضے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ اندھیں بہرے ہیں انہیں تو اپنی سنشول گریٹیفیکیشن چاہیے تسکین چاہیے بس انہیں اس سے غرض نہیں کہ حلال سے ہو حرام سے ہو جائے سے ہو نا جائے سے ہو یہ ہمارے اندر کا نفس ہے جس کو قرآن کہتا ہے انن نفس لا مارتم بسو یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے اس کے برقس ہمارے اندر روح ہے وہ ہمیں بلندی کی طرف دے جانا چاہتی ہے اللہ کی طرف عربی کا ایک قول ہے ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے یہ جسر دبارہ کہاں سے آیا زمین سے نمبر دو اس کی غزہ کہاں سے آتی ہے اسی زمین سے گلدنگ ہو چاول ہو جو ہو کچھ ہو یا آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے گھاس پوتک پاتھ جو کھایا وہ کہاں کھا ہے اور نمبر تین یہ ہمیں نیچے ہی گسیدتی ہے سمین کی طرف روح کہاں سے آئی ہے انہا اللہ و انہا الہ راجہو لہذا اس روح کی توجہ کدھر ہے اپنے مرکز کی طرف مائل پر واسطہ حسن وہ اللہ کی طرف قرب چاہتی ہے معنوی طور پر قرب حاصل ہے عملا قرب چاہتی ہے یہ کشا کش ہے اونگ یہ بھی نوٹ کر لیے اس روح کی غزہ کہاں سے آئی ہے اس روح کی غزہ اللہ کا کلام ہے یہ ہماری مادنی وجود کے لیے مادنی غزہ اور یہ روحانی وجود کے لیے روحانی غزہ اور وہ قرآن ہے البتہ اس کے ساتھ کچھ خارج میں بھی طاقتیں موجود ہیں شر کی بھی اور خیر کی بھی خارج میں ابلیسِ لعین وہ بڑا جن شیطان جس کو جب اللہ تعالیٰ نے رادہِ درگاہ کر دیا تو اس نے ڈٹ کر اعلان کیا کہ اللہ میں ثابت کر دوں گا مجھے مولت دے دے مجھے قیابت تک کے لیے زندگی دے دے میری میں ثابت کر دوں گا کہ آدم اس قابل نہیں تھا جو تُو نے رتباس کو دیا اور اس کی میں ذروریت کو تباہ کر کے چھوڑوں گا برباد کر کے چھوڑوں گا گمراہ کر کے چھوڑوں گا وَلَنْ تَجِدَ اَكْسَرَهُ شَاكِرِينَ وَلَنْ تَجِدَ اَكْسَرَهُ شَاكِرِينَ اور دیکھ لیں اللہ وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے جو اولاد ہیں اس کی اکثریت تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوگی یہ چیلنج اس نے ابلیس نے دیا تھا وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اس کی ضروریت لشکر شیطانوں کے جنات میں سے یہ غیر مرئی ہے نظر نہیں آتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو غیر مرئی ہے اور کیونکہ لطیف ماددہ ہے لطیف ہے آگ سے منا ہے نا لطیف ہے اِنَّ شَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْدَ دَمْ حضور نے فرمایا شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرائت کرتا ہے گردش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر دیجئے اِبلیس کے جو چیلے ہو جاتے ہیں انسانوں میں سے وہ بھی اس کی پارٹی بن جاتے ہیں حضور شیطان قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں ذکر ہے اور آج جان لیجئے دنیا میں انسانوں میں شر کی سب سے بڑی قوت ذہانت فتانت اس پر ختم ہے سادش کی صلاحیت اس پر ختم ہے اور وہ ہے سب سے بڑے ایجنٹ اس وقت اِبلیسِ نائین کے دنیا میں اور وہ ہیں یہودی ان کی طرف جو رسول اللہ نے بھیجا تھے حضرت عیسی جب ان کے جان کے درپیہ ہو گئے قفل کرنے پر تل گئے یہاں تک کہ اپنے بس پڑھتے تو سوری پر چڑھوا دیا یہ دوسری بات اللہ نے کیا کیا وہ ایک الاندہ مضمہ ہے اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھایا اور ایک اور شخص جو ہے جس کے بارے میں گمان یہی ہے اور صحیح ہے یہ گمان کہ جس شخص نے ان کے ہواریین میں سے دھوکہ دے کر گرفتار کروایا تھا اسی کی شکل بنا دی گئی حضرت مصیح کی ولیکن شبہ لہم اس کے اندر جو ہے شبیح پیدا کر دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور وہ سوری چڑھا چڑھنا چاہیے تھا اسے وہ تو لیکن بہرحال وہ چونکہ یہودی تیہ کر کے اور اپنے بس پڑھتے ترہا دیا انہوں نے سولی پر اس وقت سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغذوبِ علیہم ملعون مردود یہ قرار پاچھتا ہے اور اس کے بعد سے میں نے جب سے کہا نہاں ذہین قوم قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اخترناہو علائی من اندہ ہم نے اپنے عیم کی منیار پر چنا تھا انہیں اور دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہے چھٹے رکو کی پہلی آیت اور پندرے رکو کی پہلی آیت یا منی اسرائیل اذ کرو نعمتی اللہ تیرمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں تمام جہانہ پر فضیرت دیتی لیکن اللہ کا قانون کیا ہے جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے درپے ہو جائے تو اس پر عذاب آتا رہا ہے آخری عذاب حلاکت والا عذاب عذاب استیثال جیسے کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون اور اس کا ناؤ لشکہ غرق کیا گئے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم حود اور قوم صالح اور قوم شعب یہی ان کا انجام ہونا تھا لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہے وہ ایک الیدہ ایشو ہے ان کو ابھی اس سزا سے بچا کر لیکن دنیا میں ذروت علیہم الزلت والمسکنت واباؤ بغضب من اللہ اور ان کو مردود اور ملعون اور مغذوب علیہم بنا دیا گیا یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چانتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے آج کے اس دجالی دور میں زیادہ سے زیادہ سائنس دام بڑے جو ہیں یہودی ہیں بڑے بڑے دجالی فکر کو جنہوں دے کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کے ہٹا دیا ہے سب یہودی ہیں لینن یہودی تھا سٹالین یہودی تھا یہ سب یہودی ہیں ان کی حضرت صلاحیت ہے لیکن اب وہ ایویل جینئس کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں صلاحیت غلط روح پر جائے گی تو کیا ہوگا ہوجو کچھ کر رہے ہیں آجو بہرحال دوسری طرف خیر کی طاقت ہے وہ کون ہے وہ انبیاء ہیں نبی ہیں ان کے پیروکار ہیں ان کے دخشے قدم پر چلنے والے ہیں اور ملائکہ بھی ہیں جیسے نہ دیکھے جانے والوں میں دائیان شر ابلیس اور شیعاتین جن اسی طرف نہ دیکھے جانے والوں میں دائی خیر ملائکہ قرآن مجید میں آیا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا انسبت اللذین آمنون جاؤ یہ غزوہ بدر جو ہو رہا ہے اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو جماع دو قائم کر دو انہوں نے آکر بدر بھی کی ہے آئے ہیں غزوہ بدر میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے آئے ہیں اللہ نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا غزوہ عوض میں بھی آئے ہیں اللہ نے وعدہ کر دیا تھا اپنا پورا کیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُمْ لیکن جب تم ڈھیلے پڑے تم نے اور عمر کے معاملے میں آپ اس میں دھگڑا کیا حضور کی حکم کی صلاح وردی کی پھر اللہ نے پاس اپنا پڑا دیا تو جو جو نوٹ کیجئے خیر اور شر میرے اندر بھی ایک بہت بڑا میدان کارزار ہے خیر و شر کا میرا نفس ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے زمینی خواہشات سنشول گریٹیفیکیشنز ایک میری روح ہے جو مجھے اوپر لے جانا چاہتی ہے اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے یہ ہے میرے اندر اور یہاں میں برسویرے تذکر آرز کر دوں کہ میں فرائیڈ کا اس معنی میں بہت قائل ہوں فرائیڈ نے بھی تین لیولز متعین کیے ہیں انسان کی معنوی شخصیت دیکھیں ایک شخصیت بھی ظاہری ہے یہ چہرہ ہے یہ ہاتھیں پاؤں ہیں اس سے ہماری اناٹومی بحث کرے گی یہ اناٹومی کے بعد جو ہے ہمارے آزا کے مختلف کیا وظائف ہیں کیا کام اس نے کرنا ہے کیا اس نے کرنا ہے دل کا کام کیا ہے یہ فیزیولوجی بحث کرے گی لیکن ہماری معنوی شخصیت ایک اندر ہے اس سے کون بحث کرتا ہے سائیکالوجی وہ سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی یوں سمجھئے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائیڈ بہت غلط رخ پر لیکن کم سے کم ایک ایک ایکویٹی اور ویشن جو ہے معاہدے کی گہرائی اس کے بارے میں میں خائل دوں اس نے بھی تین لیول موجین کیا ہے انسان میں معنوی طور پر نیچے کیا ہے ایڈ یا لیبیڈو یہ وہ انیمل انسٹنکٹس ہیں جو انسان کو نیچے کھنچتے ہیں اس سے اوپر ایگو خودی تیسرا سپر ایگو سپر ایگو اس نے معنوی کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر معاشرے کے اندر کچھ میعارات ہوتے ہیں ان میعارات کو ہے وہ ہونٹ کرتے ہیں انسان کو یہ کام نہیں کرنا یہ بھئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے پھر ایگو اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک سپر ایگر چاہتی ہے کنٹرول کیا ہے اور وہ ایک سپر ایگر چاہتی ہے جو اپنے پھر ایگر چاہتی ہے یہ ایگو اڈ اور ڈالتی کو کھیج کر رکھتی ہے سپر ایگو اس کو کھیج کر رکھتی ہے قرآن کے نزدی کے تین لیبلز کیا ہیں لطیفہ نفس وہ ٹھیک ہے بلکل وہی ہے جو فرائٹ کہہ رہا ہے کوئی شکل نہیں کوئی اختلاف لطیفہ نفس لطیفہ قلب وہ اس سے اوپر ہے لطیفہ روح اس سے اوپر ہے یہ تین روح اوپر مجھے کھیچنا چاہ رہی ہے اور یہ میرا جسم اور میرا مادی جو جود مجھے نیچے کھیچ رہا ہے کعبہ میرے پیچھے کلیسہ میرے آگے ایمہ مجھے روکے ہیں تو کھیچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے کلیسہ میرے آگے اسی کشم کشم ہماری زندگی گزرتی ہے اور دیکھئے قلب کا معاملہ کیا ہے یہ جو جسمانی قلب ہے ہمارے اندر اس کو بھی چین نہیں ہے ہر وقت حرکت میں ہے ہر وقت اور بدل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے اسی طریقے سے یہ معنوی قلب یہ ہے اس کا بھی کبھی رخ ہو جاتا ہے روح کی طرف تو پورا وجود روحاری ہو جاتا ہے اس لیے کہ قلب حاکم مبدع ارادہ قلب ہے جب یہ روح کی طرف رخ ہو جاتا ہے آئینہ ہے جیسے کہ آئینہ ایدھر ہو گیا تو وہ سارا ریفریکٹ کرے گا روح کے جو اثرات الوار و برکات وہ پورے وجود پر چھا جائے اور اگر قلب کا رخ ہو گیا ہے نفس امارہ کی طرف تو پوری انسانی شخصیت حیوانیت بلکہ ہو سکتا ہے بربریت اس کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے قلب ادھر یا ادھر اسی لیے اس سے اوپر جو شئے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور اس کی مشیعت ہوتی ہے حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو مولیوں کے مابین ہیں وہ جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے جو خوش قسمت ہے اللہ اس کے دل کو رخ کو بوڑ دیتا ہے روح کی طرف خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف ایمان کی طرف تقوی کی طرف جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اور جن کے بدقسمت جو ارم کرتے ہیں اپنے لئے اللہ کا عذاب ان کا وہ قلب کا رخ کر دیا جاتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف اب وہ حیوان بل ہم اطل قرآن مجید کہتا ہے حیوان ہی نہیں ان سے بھی گئے گزرے لہو یقلوب لا يفقہون بہا ولہو آئین لا يفسرون بہا ولہو معذان لا يسمعون بہا اُن آئے کا قلن عم ولہو معذل یہ تو انسان یہ انسان نہیں ہے یہ ہیوان ہے دل ہیں جسے ہی کام نہیں لیتے سوچتے نہیں آنکھیں دیکھتے نہیں ہیوانوں کیسا دیکھنا دیکھتے ہیں نا گاڑی آ رہی ہے میں نے بھی دیکھ لیا اپنی جان بچا لی کترے نے بھی دیکھ لیا وہ بچ گیا مجھ سے زیادہ پر اب وہ بچ لے گی سرائید اس میں تو یہ تو میں برابر نہیں لیکن یہ اے اہل نظر ذوہ کے نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا شیع کی ظاہر تو کتے کو بھی نظر آگئی انسان تو وہ ہے جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے آپ کی اللہم ارینی حقیقت اشیاء کماہی اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں میں صرف ظاہر پر مطمئن نہیں لینا چاہتا ارینی حقیقت در اشیاء کماہی مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ پھر واقعے وہ ہیں یہ اصل میں یہ آنکھ ہے دل کی آنکھ یہ کان ہے دل کی کان دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز بارال اب اگلی بات سمجھئے پھر دورالی جی اندر نفس امارہ ہے ان یلی بھی جو ہے روح ہے دی سول اور دی سپریٹ جو عمر عرب ہے کشاکش ہے ان میں درمیان میں قلب ہے جو ادھر ہو جائے تو اس کا بول والا ادھر ہو جائے تو اس کا بول والا لیکن منبع ارادہ قلب ہے ارادہ وہاں سے گبرتا ہے باہر کیا ہے ازازین ابلیس لعین اور اس کے جنات کے شیاطین جو جنات کے لشکر ہیں وہ بھی ہیں دوسری طرف ملائکہ بھی ہیں وہ خیل کی طرف بناتے ہیں دوسری طرف اس کے بھی انسانوں کے اندر مرید ہے ایجنٹ ہے چیلے چانٹے ہیں آج یہود سب سے بڑے ہیں اور یہود کے آلہکار واسپ ہیں برطانیہ اور یو ایس سے سب سے بڑے چیلے چانٹے آلہکار ہیں یہودیوں چنانٹے برطانیہ نے انہیں فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی ہے انیس سو ستنہ میں بالفورڈ ڈیکلریشن کے دلیے سے اور امریکہ نے انہیں ریاست بنا کر دے دی ہے انیس سو اٹھالیس میں یونائٹڈ ڈیشن کے دلیے سے لیکن دوسری طرف انبیاء کے پیروکار بھی ہے جو انبیاء کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں بلائی کی دعوت دیتے ہیں یہ مرہی ہیں جیسے یہودی نظر آرہے ہیں مرہی ہیں جو شیطان کا رشکر ہے ایسے انبیاء کے پیروکار ان کے نقشے قدم پر چلنے والے نصیحت کرنے والے خیر کی طرف برانے والے پہنچے ہوئے ہیں اب ایک بات یہ دائیان شر یا دائیان خیر یہ خارج میں ہیں ان میں سے کسی کو انسان پر اختیار حاصل نہیں ہے وہ دعوت دے سکتے ہیں وہ بہلا پھسنا کر سمجھا کر اچھے دائی ہیں وہ تبلیغ کے ذریعے سے تلقیل کے ذریعے سے نصیحت کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے سے جو برائی کی طرف برانے والے ہیں وہ تحریص سے ترجیب سے دنیا کو مزین کر کے دکھا دیں گے یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے سورہ حجر میں ہے میں پوری زمین ان کے لئے مزین کر دوں گا یہ اسی زمین کی دنیا اور دنیا کی زندگی ہی کے عاشق بن جائے اسی لئے کہا سورہ کحف کے اندر ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا سنخار بنا دیا ہے حسن خوبی یہ زیورات ہیں زمین کے انسان اسی کے حسن کا متوانہ ہو کر رہ گیا ہمیں بھول گیا یہ سب ہم نے کیوں کیا تھا رخِ روحسن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا ہوتا ہے امتحان تو یہی تھا ہماری طرف آتا ہے دنیا کی طرف جاتا ہے یہ اصل میں وہ امتحان ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کسی ابلیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی غلط راستے بنے جائے وہ آپ کے سامنے دنیا نے خوشنمہ بنا دے گا بدی کو خوشنمہ بنا کر پیش کرے گا نیکی کئی شکل دے دے گا اس کے لئے بڑے اچھے الفاظ استعباد کر دے گا جو یونائیٹڈ نیشنز اسمبلی نے تیہ کر دیا ہے کہ پروسٹیوشن کو پروسٹیوشن نہ کہو سیکس ورکرز کہو کی چاہو رہا ہے ہومو سیکشوالیٹی کو بلکل یہ نہ سمجھ کوئی انیچرل بات ہے اسے نیچرل انکلیشن اور یہ کون کر رہا یونائیٹڈ نیشنز اورگنیزیشن جنرل اسمبلی کر رہی ہے اس لئے اس وقت وہ یہود کے شکنجے میں فرنگ کی لگے جوہ پنجے یہود میں اسی طریقے سے انبیاء بھی کسی کو زبردستی سی ذراستے پر نہیں لاسکتے نہ کوئی اور دائیے خیر کوئی اور بھلائی کی طرح بلانے والا کوئی نہیں ان کے کام کیا ہے بشیر یہ استلاحی ذرا نوٹ کرنی جائے اب کارِ نبوت کے ذمین کی استلاحات ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرَ وَنَزِيرًا یہ دو الفاظ سب سے استعمال ہوئے ہیں بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے دیکھو غلط راستے پر جاؤگے تو جہنم کا راستہ ہے جہنم میں جن ہوگی ہے خبردار کر دیا ہم نے فقط انظر تو کن میں نے تمہیں خبردار کر دیا غلط راستے پر جاؤگے جہنم ہے اچھے راستے پر جاؤگے جنت ہے بشارت اس کی ہے اور جو کوئی اچھے راستے پر آئے اسے تھبقی دینا بشارت دینا دل جوئی کرنا فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان سے گھبراو نہیں تکلیفوں میں زمیبت گھبراو آزمائی سے نہ گھبراو ہم تمہارے ساتھی ہیں مددگار ہیں پوش پتہ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی تو چاہے دائیانے خیر ہوں چاہے دائیانے شر ہوں کسی کو کوئی اختیار کسی انسان پر حاصل نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہہ دیا تھا تمہیں محلت مانگی ہے میں دے رہا ہوں لیکن اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہوگا تم پہلاؤ دھوکہ دو سمز باغ دکھاؤ جس طرح چاہو جو چاہو زور لگا لو لیکن تمہیں اختیار نہیں ہوگا جو آئے گا اپنے اختیار سے آئے گا اس کا اپنا قلب ہوگا پھر وہ جدر روح موڑ دے اس کو اگر وہ قلب جو ہے وہ ہو گیا روح کی طرف تو نجات ہو گئی اور اگر ہو گیا نفسِ اممارہ کی طرف تو بیڑا غرق ہو گیا یہی معاملہ میں نے کہا کہ دعائیان خیر ہیں یہاں تک کہ سب سے بڑے دعائی خیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ دیا گیا اِنَّكَ لَا تَعْدِ نَمْ نَعْبَرْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَهْدِ بَيَّ شَا اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دے یہ اللہ کی بات ہے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضور کے چچا ابو طالب کی ہے ابو طالب حضور کے بھی محسن تھے ہم سب کی محسن ہیں جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا حضور کو حضور کو اپنی پناہ میں رکھا جب تک وہ زندہ رہے اس وقتہ قریش کو آپ کے خلاف کو اقنام کرنے کی جنت نہیں ہوئی یہ تو ان فائٹنگ ہو جائے گی قریش آپس میں لڑ پڑے گی ایس ہاؤس ڈوائیڈی جگہ امانکس ڈیسلف یہ ان کے انتقال کے بعد ہوا ہے جب یہ اقدام کیا گیا تیہ کیا گیا کہ آپ ان کو قتل کرتا آپ کو خطرہ دیں جس پر آپ تائف گئے ہیں کہ شاید تائف میں کوئی بڑا سردار جو ہے میری بات مان لے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں لیکن وہ اے علیہ دی یہ بات ہوئی وہاں پر جو ہوئی لیکن اس کے بارے میں بالم ہے کس قدر حضور کے دل میں تمنا اور آرسو ہوگی آپ تصور کر سکتی انہوں نے ساری طبیت کسی بھی مانی کتنی حضور کے خواہش ہوگی کہ ابو طالب کلمہ شہادت پڑھیں بغیر دنیا سے نہ جائیں یہاں تک کہ آخری وقت کہنے ہیں ان کے نزا کا عالم ہے چتہ جان میرے کان میں پہل دیجے کلمہ تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکتا لیکن بس وہ عرب ایک بزاج خاص اس میں جو ایک اپنا ایک زوم ہوتا ہے اپنی ازت نفس کا بتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے لیکن میں اس وقت یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہتا عرب کی عورت نے یہ نہ کہے کہ وہ طالب موت کے در سے اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا بہرحال کہنے کی بات کیا تھی نبی کیا ہوتے ہیں بشیر نظیر دائی اللہ اپنی جگہ پر روشنی کا بنارہ سناجم منیرہ معلم مربی مذکی یہ ساری کیفیات جو ہے انبیاء کے ساتھ ہیں اور نبیوں کے نقش قدم پر چلن کر جو لوگ خدمتیں خلق کریں لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں ان کے لئے بھی یہی الفاظ ہوئی ہیں تمام ثابت انبیاء کے لئے بھی یہی الفاظ تھے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناکا الا مبشر ونظیر بشیر نظیر اچھا اس میں ایک اور اسطرح آگئی ہے اس انذار تبشیر تبلیغ تعلیم نصیحت اس کے نتیجے میں جو بات قائم ہوگی اس کے لئے ایک لفظ ہے شاہد شاہدن علیکم علا آتا ہے عربی زبان میں مخارفت کے لئے شاہدن علیکم تمہارے خلاف دوا یہ سب سے پہلے یہ اسطلاح یہ باقی اسطلاحات تو بات میں آئی ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احضاب میں سب کو جبا کر دیا گیا ہے یا نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدن لیکن سب سے پہلے سورہ مضمن میں لگ رہا ہے مضمن بہت شروع کی سورت ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاہِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَونَ رَسُولًا فَأَسَا فِرْعَونَ رَسُولًا فَأَخَزْنَاهُ اَخْزَمْ وَبِيلًا فَقَيْفَ تَتَّقُونَ اِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ہم نے دیکھو بھیج دیا ہے تمہاری طرح اپنا ایک رسول جو تم پر گواہ بن کر آیا ہے تمہارے خلاف یہ خلاف کا رسیوں آیا ہے یہاں پر نوٹ کیجئے شہید کے معنی ہے گواہ بلکہ لفظی معنی اصل میں کیا ہے جو شخص موجود ہو شاہد غائب شاہد شاہد و غائب شاہد لیکن اس کے پھر دو معنی اس میں اضافی طور پر پردہ ہوئے جو کسی موقع پر موجود ہوگا وہی صحیح گواہ بھی ہے تو شاہد گواہ بھی ہے جو کوئی موقع پر ہوگا وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے ورنہ آپ کا چاہ گہرا ہی دوست ہے تو آپ وہ ہے ہی دی تو کیا مدد کرے گا تو اس سے مددکار بھی ہو گیا لَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدَا اللہ کافی ہے آپ کی مدد کے لئے اب شہادت گواہی کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو رخ ہیں ہر مقدمے میں ایک مددہی ہے ایک مددہ آلے ہے اگر آپ کی گواہی مددہی کے حق میں جا رہی ہے تو اس کے لئے لام آئے گا شہدہ لہو اس کے حق میں گواہی دی اور اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو شہدہ آلے ہے یہ لام اور علا کا جو فرق ہے اس کو اچھی طرح ایک اور حدیث کے حوالے سے یاد کر دیجئے حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف اسے اپنے حق میں حجت بنانا ہے تو اس کے اوپر عمل کرو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اسے اپنا امام بناو اس کی پیروی کرو تب یہ تمہارے حق میں گواہی دی اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا مجھ پر غور کرتا تھا مجھ پر عمل کرتا تھا میری تبریہ کرتا تھا اے اللہ اس نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تعلیم و تعلم قرآن کے لئے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے تو لہو یہ قرآن آپ کے حق میں گواہی بنے گا جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ نے راتوں کو وقت جاگ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے اور دن میں آپ نے روضے رکھے ہیں حضور نے فرمایا روضہ اور قرآن بندے کے حق میں گواہی دیں گے شفاعت کریں گے روضہ یہ کہے گا اے اللہ تیرے اس بندے کو بینے روکے رکھ رکھانے سے تو میری شفاعت قبول فرما اس کے حق میں ویقل القرآن مناتہن نوم باللیل میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا فشفعن فی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فیشفعان حضور نے فرما دونوں کی شفاعت قبول ہوگی تو القرآن حجتن لکا او علیکا اسی طرح علاجب ہے یہ اصل میں قرآن مجید کی اہم اسطلاح تک ہم پہنچ کریں اور یہی ہمارا آج کا آخری موضوع ہے کارِ رسالت کے لیے قرآن کی اسطلاح ہے شہادت على الناس وہ کیوں ہے دیکھئے ایک محاشمہ جو آخرت میں ہونا ہے اگر کوئی نبی نہ آتا کوئی رسول نہ آتا تب بھی محاشمہ تو ہونا تھا کیوں ہم نے تمہیں سمو بسند دیا تھا کیا نہیں عقل دی تھی کی نہیں تمہارے نفس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کی تھی کی نہیں ان باتوں مطلع حساب دو تم ہم سے عہد کر کے گئے تھے کیا نہیں جس شخص کے پاس کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو کسی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اس کا محاشمہ ہوگا توہید اور عام نیکی اور بدی کے اعتمار سے بس ظاہر باتا ہے کہ اس سے یہ محاشمہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی اسے تو نبی کا پیغام نہیں پہنچا نبی کی دعوت نہیں پہنچی عام آدمی سے محاشمہ محاشمہ کی بنیادے نمبر ایک لقد خلقنا الانسان من نتفت نمشاد نبتلی ہے فجعلنا او سمیع بسیرا ہم نے انسان کو ملے جو نے نتفت سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سمعات دی بسارت دی اس سے آگے بڑھ کر عقل دی فواد دیئے ان سمع والبسرہ والفوادہ کل اولائے کا کانا انو مسورہ ان سب کے بارے میں محاشمہ ہوگا پھر تم مانے اندر وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ جو ہمارا نفس ہے سب سے نچلا جو حصہ یہ بھی انسانی نفس جو ہے وہ عام ہیوانی نفس کی طرح نہیں ہے انسانی نفس کے اندر نیکی اور بدی کے شعور پیدا کر دیا گیا ہے ہر انسان جانتا ہے بنیادی طور پر کہ جھوٹ بولنا برا ہے سب بولنا چاہے کون نہیں جانتا یہ بیسک موریلیٹی ہے اس لیے قرآن لیکن کہتا ہے معروف جو لوگوں کے نزدیک پہچان باری شاہ ہے پہچان میں آتی ہے اچھی شاہ ہے اور منکر وہ جس سے کہ انسان کی طبیعت عبا کرے نفرت کرے وہ منکر ہے اس لیے فطرت انسان میں موجود ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر تمہارے اندر ہماری وہ روح تھی موجود اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے ڈورمنٹ ہے سوئی ہوئی ہے اللہ کی محمد بھی ہے خابید آئے اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کلامِ ربانی کی بارش اس پر ہوتی ہے جب غزہ ملتی ہے روح کو کلامِ ربانی کی تو پھر اس کی اندر کے صلاحیتیں وہ بڑھتی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ آخرت ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتمام کیا ہے تکمیل کیا ہے اتمامِ حجت کیا ہے قطع دل کیا ہے شعادت کے ذریعے سے وہ کیا ہے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ وحی کے بھیجنے کا سلسلہ نبی خیر کی دعوت دیتے رہیں گے بدی سے روکتے رہیں گے خیر کو جاگر کریں گے بدی کی بھی پہچان اور بڑھا دیں گے تمہارے اندر یہ کام گویا کہ امتحان آسان ہو گیا یہ made easy واری سیریز سمجھئے نا آتی نبوت تب بھی امتحان تھا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمَيَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہت انسان ایسے دنیا میں رہے ہو جن کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کا پیغام پہنچائی نہ ہو تو انہیں کبھی محاسبات ہوگا وہ جو انہیں سم و بسر کی صلاحیت دی عقل و خلط کی صلاحیت دی نیکی بدی کی پہچان دی روح کے اندر اپنی معرفت رکھی روح کے اندر اپنی محبت رکھی ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر لیکن جب نبی آگئے ان کے اندر مکمل انسانیت کی ایک صیرت اور صورت بھی نظر آگئی اس اخلاق کا پیکر اس صیرت اور کردار کا مجسمہ بھی سامنے آگئے وحی کی دعوت بھی سامنے آگئی اس نے جو روح کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی دبی ہوئی تھی انہیں اجاگر کیا اجاگر کیا اجاگر کیا اس سے گویا کہ ہم دو کام ہو گئے یہاں حق پر حق کو پہچاننا آسان حق پر چلنا آسان لیکن آخرت میں یہی نبی کھڑے ہوں گے رسول کھڑے ہوں گے گواہی دیں گے اللہ ہم نے ان تک تیرا پیغاب پہنچا دیا تھا now they are responsible they are accountable یہ جواب لے ہیں ہم یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیغام پہنچا ہی نہیں دیکھئے بات کو سمجھئے اگر کسی ایسی شہر پر مواقضہ کیا جائے جس کے ان تک باپ پہنچی ہی نہیں ہو تو وہ تو ہجت ہو جائے گی لوگوں کے پر اللہ کیسے ابھی تو یہ بات پہنچا ہی نہیں گئی how come آج ہم سے جواب تنبی کیسے ہو رہی ہے بلکہ اس میں آگے بڑھ کر نماز بتا رہا ہوں دیکھئے حضور کا جو آخری خطبہ تھا خطبہ حجت الودا اس کے اختتام پر آپ نے اپنی دعوت کے جو اہم نکات تھے ان کو خوب کھول کھول کر دوبارہ آخری مرتبہ بیان کیا اور مجمع تھا سوال آنکھ کا اس وقت آج سے چودہ سو مرس پہلے سوال آنکھ کا اور حضور ایک ایک لفظ تین تین مرتبہ بول رہے تھے لاوٹس بھی کرتے تھا نہیں کچھ لوگ ادھر کھڑے اس سے آگے لوگ کھڑے تو آپ نے ادھر رخ کر کے کہا اس نے آگے بڑھنا اس نے اس سے آگے بڑھنا تو ایک لاکھ تک پہنچا ہے اس طریقے سے تین دفعہ پھر سامنے آپ نے رخ کر کے وہی بات کہی پھر باہنی طرف رخ کر کے وہی بات کہی جب آپ کا ختمہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک سوال کی اللہ حل بلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں صحابہ نے چار باتیں کہی عام طور پر صحابہ کا جو انداز ہوتا تھا حضور جب پوچھتے تھے کوئی سوال عام طور پر کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم یہ جو چنملے قسم کے شاگر دوتے ہیں کبھی جو اس آساترہ کے اوپر بھی اپنا روگ گانڈنا چاہتے وہ تو جرس بولیں گے اپنی طاقہ زہانت کا سموت ہو جائے لیکن حضور کے وہ شاگر بہت معدب لوگ تھے اللہ و رسولہ عالم پھر آپ دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر جیسے بات بھی ذہن میں آئے کہہ دیتے ہیں آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس کون ہے تمہیں تمہارے خیال میں مفلس کون ہے اللہ و رسولہ و عالم آپ نے پھر دوبارہ پوچھا پھر بتایا المفلس عندنا ملا درہما لہو لا دینارہ مفلس تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم میں یہ دینار نہیں پھر آپ نے اپنی بات بتایا وہ بہت سوال نہیں بیان کر رہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسولہ و عالم یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضوری کیوں پوچھ رہے ایک رسپانسیبلیٹی تھی جو آئی تھی جس کو سورہ مذہبین میں کہا انہا سنرقی علیکہ قولن سقیلا ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوئی ڈالنے والے وہ کندوں پر آیا تھا جس کے لئے تنبیح بھی آگئی سورہ مائدہ میں یا ایو رسول بلگ ماؤدلہ علیکہ بن ربک وَإِلَّنْ تَفْرْفَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اور اگر احسنہ کیا تو رسالت کا حق عدا نہیں ہوگا آپ دیکھتے قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں بظائر حضور سے کچھ اظہار ناراضگی اللہ نے کیا ہے اظہار خفگی کیا ہے یا کسی چیز پر روکا ہے ٹوکا میں سیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا حالانکہ ارفعال بڑے سخت ہیں یا ایو نبی لِمَ تُحرِمُ مَعَا عُلَّلَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْدَاتَ اَذْوَاجِكَ اے نبی کیوں ہرام دھیر آ رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کتنی سخت بات ہے ایک پیر صاحب ہے ملتان کے اور تو مجھے باقی پیغام بھیجا کہ آپ جب یہ آیتیں پڑھا کریں ترجمہ نہ کیا کریں محران ہوا کہ یہ قرآنِ مجید کی آیات ہے جب ہمیں پڑھنے کے حکم ہیں ہم تو اس میں سے کسی چیز کو آیات پڑھ دیا کریں ترجمہ نہ کیا کریں اس لیے کہ اس میں حضور کی توہین آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندہ بھی آدمی عدب سے بات کر سکے لیکن ہمیں یہ قرآنِ مجید جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا تو ہم اس میں سے کوئی کمی بیشی کرنے والے کون ہیں عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اندہ سے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور کے پاس سندارانِ قریش کی ایک جماعت جماعت تھی گفتگو ہو رہی تھی اب یہ بیچارے نہ بھی رہے ہیں انہیں کیا پتک ہو لوگ جو یہ بار بار نخل دے رہے ہیں حضور کیوں اپنی طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں حضور کو ناغوار گزرا آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اب اصابتہ واللہ اس نے تیوری چرہ رہی ماتھے پر بل پڑ گئے انجاہ العمہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا ممات یدریک العال لہو یزکہ تمہیں کیا پتا شاید کہ وہ تذکیہ اختیار کرتا او یزکر و فتنفعو الذکرہ یا اسے نصیت مل جاتی آپ کی نفتگو سے اور وہ نصیت اسے مفید ہوتی اما من استغنا فانتا لہو تسدہ جو استغنا کرتے ہیں عبا کرتے ہیں پیٹ موڑتے ہیں آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ان کے پیچھے پڑے ہوئے وما علیکہ اللہ یزکہ اگر وہ نہیں تذکیہ اختیار کر رہے تو آپ پر کوئی اجزام نہیں ہے واما من جاکہ یسا وہا یکشہ فانتا لہو تلہا اور جو آیا ہے چل کر وہ تو چاہتا تذکیہ حاصل کرنا ان کی طرح سے آپ عدم میں توجہ فرما رہے ہیں یہ بھی ہمیں پہنچا دیا کی نہیں بلغ ما انذر علیکم من ربک ویلن تفر وما بلغتا رسالت اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا حضور کو معاملہ معلوم تھا اس لیے کہ سورہ آراح میں یہ آیت آ چکی تھی نوٹ کیجئے آیت نمبر چھے ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمان پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ان سے بھی جن نے رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے یہ جو کیا کیوں اَلَا حَلْبَلَّغْتُو اِنَّا نَشْحَدُو اللَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَتَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَنَسَعْتَ الْأُمَّتَ چار بات حضور ہم کے واحد آپ نے حقی رسالت ادا کر دیا حقی امانت ادا کر دیا یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا ہمارے بھی اللہ نے بھیجا تھا آپ کے ذمہ تھا ہمیں پہنچا آپ نے پہنچا دیا آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے گمراہیوں کے بادل چھانٹ دیا تین مرتبہ سوال کیا اَلَا حَلْبَلَّغْتُو اِنَّا نَشْحَدُو اَنَّا قَدْبَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَتَ نَسَعْتَ الْأُمَّتَ وَكَشَفْتَ الْأُمَّتَ پھر نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف اُنگوشت شہادت سے شارہ کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تُو بھی ہوا رہے ہیں میں نے اپنا حق ادا کر دیا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا اب قیامت کے دن کیا ہوگا ہر امت پر جب ایک کلیکٹیو قسم کی وہاں پر ریسپونسیبلیٹی آئے گی ایک تو ہے ہر شخص کا انفرانی حساب کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ پہلے ایک اجتماعی فیصلہ بھی ہوگا اس وقت جو ہے وہ ہر اس امت کا جو رسول ہے وہ کھڑے ہو کر تیسٹیفائی کرے گا اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا now they are responsible یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت میں ہوگا اور سورہ نساء کی اکتالیس وی آیت میں سے نقشہ کھینچا گیا ہے اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سنا ہوں انہوں نے ارس کیا حضور آپ کو سنا ہوں آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن فرمایا نہیں مجھے کچھ دوسرے سے سن کر کچھ اوری نظر پحسوس ہوتی تعمیل عمر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی قرآن شروع کی جب اس اکتالیس وی آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حشبک حشبک بس کرو بس کرو اب وہ تو اپنی گھنڈر نیچے کیے پڑھ رہے تھے قرآن حضور کا چیرہ مبارک میں تو نگاہ نہیں تھی اب جب آپ نے کہا حشبک حشبک تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کوئی کس بات نہیں تھے آنسو فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَاهَا اُلَائِ شَهِيدًا اس دن کیا ہوگا کیسے بیٹے گی جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف یہ گویا کہ جسے آپ کہتے رہے کہ سرکاری گواہ پرودیکیوشن وٹنس اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر رسول کہے گا میں نے پہنچا ریا تھا یہ جانے لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی قوم تو اپنی تھی نا آخر تو آپ کے آنکھوں میں آس ہوا یہ ہے شہادت حق یہ ہے درہن اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس چنانچہ سورہ نساء میں اس مسئلے کو اس معاملے کو اور کھول کر بیان کر دیا ایک ہی آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اور ان کے نام لینے کے بات فرمایا رسولم مبشرین ومنظرین ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منظر بنا کر وہی دونوں اشتراحات وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشْرِينَ وَمُنظرِينَ رسولم مبشرین ومنظرین لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةُمْ بَعْدَى الرَّسُلُ اب دیکھیں لام اور علا یہاں بھی آگیا تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی عذر کوئی دلیل اللہ کے مقاملے میں علی اللہ لِاللَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةُمْ بَعْدَى الرَّسُلِينَ اب دریل کوئی نہیں رسولم مبشرین ومنظرین لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّا سِعَلَى اللَّهِ لام اور علا حُجَّةُمْ بِعْدَى الرَّسُلُ لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّا سِعَلَى اللَّهِ حُجَّةُمْ بَعْدَى الرَّسُلُ وَكَارَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالی جو ہے وہ تو عزیز ہیں زبردست ہیں وہ جیسے چاہے حساب لے لیں لیکن حکیم بھی ہے اس نے ہر شئے کا قارون بنا رکھا ہے یہ شہادت علالناس تاکہ محاسبہ اخروی کے لیے ابتدائی بنیادے تو وہ ہیں جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں سمو بسر ہیں اقل و خرد ہیں نیکی بدی کی پہچان ہے روح میں اللہ کی معارفت ہے اگرچہ سوئی ہوئی روح میں اللہ کی محبت ہے اگرچہ خابیدہ لیکن یہ پانچ چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں ایسے ہی بغیر تیر و تفن کے اور بغیر ساز و سامان کے تمہیں نہیں ڈال دیا ابتحان کے اندر اس کے بعد اس کی تقبیل کر دی گئی اتمام حجت خط عذر نمیوں کو بھیج کر رسولوں کو بھیج کر اب تو کہہ نہیں سکتے اب آخری بات حضور پر نبوت ختم اب یہ کام کون کرے گا انسان تو ختم نہیں ہوئے یہ کام اب کون کرے گا پہلے کیا تھا ایک رسول کی دعوت لوگوں نے بھلا دی اللہ نے اور رسول بہت دیا اور اگر تعلیمات کے اندر کوئی نقص کر دیا تھا ان کی اصلاح کر دیا اب جب سلسلہ بند ہو گئے اب کیا ہوگا یہ ہے وہ اہم نکتہ جو آپ کی ویری ذمہ داری بات بتاتا ہے حضور کے انتقال کے بعد اور آپ پر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری بحثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی ہے اب ہمارے کندوں پر آ گیا وہ بوجھ جو حضور نے اپنا وہ کہہ کر گواہی لے کر اللہ حل بللک تو گواہی لے کر کندے کا بوجھ جو تھا وہ اتر کر امت کے لئے کندے پر آ گیا یہ مضمون قرآن میں دو دفعہ آیا ہے سورہ حج کی آخری آیت ہے اے مسلمانوں جاہدو فی اللہ حقا جہادہی اور کس لیے یہ جہاد کرنا ہے تمہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول تو گواہی دیں گے تمہارے خلاف وَتَكُونُ شُوَدَا عَلَ النَّاسِ اور تمہیں بننا ہے گواہ لوگوں کے خلاف یہ ہے تا قیام قیامت میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لئے یہ امت کا فریضہِ رسالت ہے دیکھئے حضور کی زندگی میں بھی جہاں آپ خود تبلیغ کرتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے حضرتِ عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اشرہِ مبشرہ میں سے چھے چھوٹی کے صحابہ وہ حضرتِ عبو بکر کی دعوت پر ایمان نہ ہے تو دعوت دینے والے کون؟ ابو بکر but on behalf of محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت جو ہے تبلیغ حضور ہی کی جانب سے ہو رہی ہے بذریہ ابو بکر نزی اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک مرتبہ عید کے ایک استعمامے حضور نے حضرتِ عمر سے کہا کہ تم جا کر میری طرف سے فنا فنا باتے خواتین کو بتا دو آپ نے وہاں جا کر کہا اِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں یہاں پیغام بکر معنی میں آیا ہے حضور کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ یہی لَسُولُ نے استعمال کیا معاذ ابن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے وہ پوچھا کیا کروگے کوئی معاملہ پیش آئے کیسے تیہ کروگے کہا کہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا اگر قرآن میں وہ بات نہ ملے تو میں آپ کے سنت اور حدیث میں دیکھوں گا وہاں بھی نہ ملے تو کیا کر سمہ اچتا ہے تو پھر میں کوشش کروں گا اپنی سی کہ صحیح راہ تک پہنچ جاؤں اجتہات کروں گا تو آپ نے پیچھ سب کی انہوں کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا یعنی صحیح راستہ یہ یہ پہلے قرآن دیکھو پھر حدیث دیکھو دونوں میں نہ ہو تو پھر اجتہات کرو تو یہ کام جو ہے اب امت محسیت مجموعی اب رسالت کی اُس سلسلے میں لنک کر دی گئی ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلِ النَّاسِ یہ تو سورہ حج کے اندر آیا ہے اور سورہ مقرہ کے اندر کے آیت آئی ہے جب قبلہ بدلہ ہے رخ بدل دیا مکہ سے مدینہ آ کر پہلے آپ نے ستنہ مہین بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھئی ہے پھر اللہ کے حکم آیا ہے اور قبلہ تمزیل ہوا یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا جس پر بہت جہبے گوئی بھی ہوئی لوگوں نے مذاق بھی اڑھائے اچھے عجیب یہ نسول ہے نبی ہے جن کا قبلہ ہی معیر نہیں ہے پہلے شمال تھا آپ جنوب ہو گیا خیر وہ آئے کہ لنا مسئلہ آئے میں نے تفصیل سے محس کی ہے جو میرا منتقب نساب کا درست نمبر دو ہے آئیہ بر اس کے تمہید کے طور پر میں نے اس مسئلے پر پوری گفتگو کی خیر سامنے آئی کہ یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں گے لئے سَيَقُنُوا صفحاؤ من الناس مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهُمُ لَتِكَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْتِقُوا وَالْبَغْرِوُ وہاں فرمایا وَكَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاس وَيَقُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا قرآنِ مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں وہی دو جگہ آپ نے یہاں پر دیکھ لی کہ وہاں پر سورہ حج میں آ گیا لِيَقُونَ رَسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاس وہی بات برعکس ترثیب علندہ ہوگئی وہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا باز میں یہاں امت کا پہلے رسول کا باز میں لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاس وَيَقُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے کاندے پر اور دیکھئے نوٹ کر لیجئے آج کیونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے اسی لیے آج دنیا میں ظلیل و خار ہے ہیں آج کیوں ظلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں آج مسلمان ہے کم زوری کم ہمتی ہم پر مسلط کرتی گئی کشمیر کو ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے لیکن یہ جورت نہیں ہے کہ ہم کبھی انڈیا سے کہہ سکتے ہیں ایلٹی میٹر دے سکتے ہیں ہٹ جاؤ ورنہ پھر آ رہے ہیں مقاملہ کرو بیدان میں اور ایک دور تو وہ بھی تھا کہ دو طرف سے پاکستان تھا اور بھارت درتا تھا پاکستان سے اب تو بہت مدل گیا مقاملہ اوڈسو اکتر کے بعد یہ ہماری ذلت تیس چالیس کروڑ عرم اور ان کے خنجر پیفس کیا گیا ان کے سینے میں اسرائیل کا اور بولتے بھی نہیں کوئی بولتا بھی نہیں بات بھی نہیں کرتا جو کچھ ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہے ہیں جو وہاں کے فلسطینی اوپر کس کو نہیں باتا اور آج پوری دنیا میں خون کہیں بہتا ہے تو مسلمان کا ہو گیا مانین دیا برزا مسلمان کا لہو کوئی چاہے سومالیا تھا کوئی چچنیا تھا کوسو وہ تھا بوسنیا تھا اور فلپائنس تھا یہاں تو ہوئی رہا تھا فلسطین اور کشمیر ساٹھ سال سے اور اب جو ہوا ہے آٹھ سال سے جو افغانستان میں ہوا جو عراق میں ہوا اب جو ہو رہا ہے ہمارے یہ ان کی جنگ ہے جو ہم لڑھ رہا ہے ہم پر مسلط کر دی گئی ہے اور بڑھ سوزر بڑی کامیابی امریکہ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ باور کرا دیا ہمارے عام لوگوں کیونکہ یہ ہماری جنگ ہے اندھا ہوگا کوئی شد جو کہہ گا کہ یہ ہماری جنگ ہے ہماری جنگ تھی تو کہاں تھی پہلے یہ افغانستان پر حملے سے پہلے امریکہ کے کہاں تھی یہ جنگ اگر ہماری جنگ تھی تو ہم مدد مانگتے ہیں امریکہ سے انہوں نے مدد مانگے تھی you are with us or against us why کروسید وہ شروع کر رہے تھے اور اس کا ثبوت موجود ہے نکلنے والا فیلیڈلفیا سے ایک رسالہ موجود ہے ترمپٹ دی فیلیڈلفیا ترمپٹ اس کے ایک مہینے پہلے کا جو شمارہ ہے نائن یلیون جو ہے وہ سن دو ہزار ایک میں ہوا ہے ستمبر میں اگست کے شمارے میں اس کا جو ایڈیٹر ہے یہ وہی ہیں جو ایونجلیس نیو کونز ہیں یہ یہودیوں کے یہودیوں سے بڑھ کر پیروکان اور سپورٹرز ان کی الفاظ میں نے بہت عام کیے ہیں دو کتابتے میرے ہیں جنگ کی پشت کے اوپر یہ بارت اور تصفیر میں نے پوری دے رکھی ہے اور اندر اس کے جو ہے اس کا بیک گراؤن الفاظ سنیے many people think that crusades are a matter of the past over forever but they are wrong preparations are being made are being made august 2001 جو لکھا گیا ہوگا july 2001 میں preparations are being made for the last crusade which will be the bloodiest of all جتنی پہلی ہوئی ہے پہلے دو سو برس تک جاری رہی تھی سنیبی جنگ دس دورے آئے ایک آیا دوسرا گیا پھر آیا دوسرا آیا کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے طویل عرصے تک اٹھاسی برس تک یہ بیت المقدس قبضہ رہا ہے یہودیوں کا پھر لیا اس کا واپس صلاح الدین ایومی نے پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ عیسرائیوں نے لیا یہ تو لمی جنگ تھی پہلے دو سو برس لیکن اس پہلے دو سو برس پہلے دو سو برس پہلے بھی اتنے آدمی نہیں مرے ہوں گے جتنے آج تک مر چکے افغانستان میں اور عراق میں خاص طور پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے عذاب میں شہادت الانداشت کا تقاضی تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کا دین قائم کر کے دکھاتے ہیں دنیا کو اور دعوت دیتے come and see with your own eyes this is the the deen of اللہ come and see اب تو کیا ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں اسلام کہاں ہے وہ تو کتہموں میں رکھا ہوا ہے کئی ہے تو نہیں ہاں مذہب ہے نماز ہے روزہ ہے حجیز دکھات ہے اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان کا نظام انٹیکٹ رہے انگریز کو کیا تکلیف تھی ہمارے نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں امریکہ کو کیا تکلیف ہے وہاں ہم گئے ہیں لوگ گئے ہیں مسلمان انہوں نے مسجدیں بنا لی ہیں چرچ خریدے ہیں اور سیدے گوکس خریدے ہیں اور انہوں نے مسجد بنا لیا ہے انہوں نے نہیں روکا مذہب سے کوئی جنگی نہیں ہے ان کی جنگ ہے اسلامی نظام خلافت سیاسی نظام معاشر نظام سماجی نظام تہذیبی نظام اسلام کا وہ کسی ضرورت قابل قبول نہیں ہے آج وہ ہمارے اپنے اندر نہیں ہے پوری دنیا میں سیکلیلزم ہے پوری دنیا میں بینکنگ ہے اور سود کی بنیاد پر سارا کاروبار چل رہا ہے اور جو کچھ بے حیائی وغیرہ کا معاملہ ابھی ہمارے ہاں عالم اسلام میں کچھ کم تھا جو تیزی کے ساتھ اب جو بڑھ رہا ہے معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمی بھی ہم جلدی پوری کر دیں گے یہ تو ہے تاریخ ایسپیکٹ اور روشن یہ ہے جب صحیح آدی صدور کی موجود ہیں اس دنیا کی خاتمے سے قبل پورے روح ارضی پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا جیسے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے غالب کیا تھا آج سے چودہ سو برس قبل ہوگا اور اشارے بھی ہیں عرب سے کسی مشرقی ملک کی طرف جو ہے اشارے ہیں بارہ بارہ کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا تن مندھن لگا دیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے اللہ کے دین کو غالب کر کے اس کی ایک عملی شکل دنیا کو دکھانی ہے تاکہ ہم شہادت علی ناس کا جو فریضہ حضور کے انتقال کے بعد اب ہم پر بحثیت مجموعی آگیا ہے اس کا حق نہ کرسکے اقول قولی حادم استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات